اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں بیفور بال تھوڑا سا آپ لوگو اور سے دیکھ لیجیے گا اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے اینی ٹائم جب بھی آپ لوگ میسج کرتے ہیں میں آپ لوگ کو ریپلائے لازمی کرتی ہوں بیزی ہوتی ہوں تو کچھ دیر سے کرتی ہوں لیکن کرتی ضرور ہوں یہ بیفور بال دیکھ لیں اندر ویو دیکھ لیں نیچے ان بالوں پہ جو کٹ ڈاؤن یا کلر ہوا ہے وہ دیکھ لیں بالوں کو ڈیٹیل میں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز میں بتانے جا رہی ہوں جو چیز میں آپ کو سمجھا رہی ہوں وہ آپ کو ڈیپ سمجھ میں آ جائے میں اپنے ایک ایک الفاظ کو کلیرلی آپ لوگ کے ساتھ بیان کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ غور سے سنیں اور اس کے بعد جو طریقہ میں بتاتی ہوں اس طریقے سے اگر آپ کام کریں تو آپ کو پتا چل جائے کہ ہمارے کام میں کہاں غلطی ہے یہاں پر آپ کو بالوں میں ویوز دکھ رہے ہوں گے کہ بالوں میں کتنا ویو ہے نیچے تک بالوں میں ہائی لفٹ کلر ہوا ہوا ہے اوپر کا بال جو ابھی آیا ہے وہ بلیک میں تازہ ہے اب اس لینڈ پر ہم کیراتین کرنے جا رہے ہیں بالوں کو میں نے آپ کو اوپر سے لے کے نیچے تک ڈیپ دکھا چکے ہوں بائیو پلیکس کی کیراتین یوز کر رہی ہوں اس وقت جو میرے پاس یہ پیکنگ ہے یہ 1000 ایمل کی ہے اور 7 پروٹین بیڈز کا استعمال کر رہی ہوں بائیو پلیکس کے لیے بھی ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے as usual شیمپو سب سے پہلا سٹیپ ہے پہلے ایک دفعہ اچھے سے شیمپو سے نکال لیں گے اور پھر جب دوسری دفعہ شیمپو لگائیں گے تو اس کو پانچ منٹ تک آپ نے بالوں میں چھوڑنا ہے میں آپ لوگوں کو ایک ایک چیز کلیرلی بتاتی ہوں دیکھیں کمپنی جو ہے وہ میری نہیں ہے نہ یہ پروڈکٹ میں نے بنائی ہے اس چیز کا ساتھ آپ لوگ دھیان رکھا کریں بلیمز مت کیا کریں اگر آپ لوگوں کو کام کرنا نہیں آتا یا جس بھی سالون میں آپ جاتے ہیں اگر اس سالون والی کو کام کرنا نہیں آتا اگر وہ پروفیشنل نہیں ہے ہیر کی ماسٹر نہیں ہے تو آپ پروڈکٹ کو بلیم نہیں کر سکتے اور نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میم آئیشہ کے کہنے پہ میں نے منگوائی تھی اس ویڈیو میں پورے جملے میں پوری آٹھ دس منٹ کی یہ جو ویڈیو ہوتی ہے اس میں میں نے آپ کو کہیں نہیں کہا کہ یہ پروڈکٹ آپ نے لازمی منگوانی ہے اور اپنے بالوں پہ ٹرائے کرنی ہے اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کے بعد دیگرے میں آپ لوگ کو جو چیز شیئر کرتی ہوں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہیئرز پہ شیئر کرتی ہوں یہ ریگولر ہمارے سالون میں ہو رہا ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلائنٹس ہوتے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلائنٹس پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ جو ہم ڈیلی ڈیوز کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اب منگوانا اور نہ منگوانا یہ دو آپشنز آپ کے پاس ہیں لینا یا نہ لینا آپ کو کرنا آتا ہے یا نہیں آتا یہ آپ کے اوپر میرا جو مقصد ہے وہ آپ لوگوں کو کام دکھانا ہے بتانا ہے اب ہم شیمپو کرنے کے بعد بالوں کو اچھی طرح ڈرائے کر چکے ہیں یہ ہمارے پاس ہیں پروٹین بیٹس اس کی بھی میں نے آپ کو اتنی زیادہ ڈیٹیل ویڈیو بتائی ہے ہر جگہ سمجھایا ہے یہ اس طرح کے اورنج کلر کے بیٹس ہوتے ہیں موتیوں کی طرح ہوتے ہیں یہ دانیں بارک بارک اب اس میں ہم کیلٹن کا سٹیپ نمبر ٹو ڈال رہے ہیں اچھا ہم اس کو کیلٹن میں کیوں یوز کر رہے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ بولیں گے کہ آپ ہمیشہ تو نہیں ڈالتی آپ نے بال دیکھا ہوگا نیچے کلائنٹ کا بال بہت زیادہ ٹریٹڈ اور بلیجڈ ہیر ہے اور بہت زیادہ رفنس کی طرف ہے آپ شاید ویڈیو میں اس چیز کو فیل نہ کر پا رہے ہوں جو ہم ہاتھوں سے فیل کر رہے ہیں ہنڈرڈ ایمل کی ہم نے یہ کیلٹن نکالی ہے اپنے کلائنٹ کے بالوں کے لیے اور یہ اس وقت ہم پروٹین بیٹس کے ساتھ اچھی طرح مکس کریں گے جب بھی آپ کسی بھی چیز میں بلیچ میں پروٹین میں ماسک میں کیلٹن میں یہ والے بیٹس استعمال کرتے ہیں تو یہ بلکل گھل کے ڈیزولو ہو جاتے ہیں یہ آپ کی پروڈکٹ کے اندر جو پروٹین کے ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ کر دیتے ہیں آپ کے بال ڈیمیج ہونے سے بچ جاتا ہے یہ پروٹین بیٹس نارمل جو بھی کلائنٹ ہو یا جو بھی کنزیومر ہو آپ کا جس کے بال بہت زیادہ رف ہوں ڈیمیج ہوں وہ اس پروٹین بیٹس کا استعمال ہفتے میں ایک دفعہ آرگن کے ماسک کے ساتھ ریسٹوریٹیو ماسک کے ساتھ یا پھر جو ہے کاویر کے ماسک کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے میں انشاءاللہ بائیو پلیکس کے تینوں ماسک کا آپ کو یوز بتاؤں گی آرگن کا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ بتاؤں گی صرف آرگن کا ٹریٹمنٹ کر کے دکھاؤں گی پروٹین بیٹس کے ساتھ وہ بھی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگوں کو سکھانے کا یا بتانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ پروڈکٹ آپ منگوا کے کام کریں لیکن جس پرینٹ پہ یا جس پروڈکٹ پہ میں کام کر رہی ہوں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کا دل مطمئن ہے تو منگوائیں میں نے اپنی ویڈیو میں نہیں کہا کہ میرے کہنے پہ منگوائیں اور یوز کریں یہ میں آپ کو اپنے سالون کا کام دکھا رہی ہوں جو میں کر رہی ہوں ہیئر کا جو بھی ایکسپرڈ بندہ ہوگا جس کو پروڈکٹ کا استعمال کرنا آتا ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو بتائے گا جس کو نولیج ہوگی پروڈکٹ کی لوگ پروڈکٹس منگوا لیتے ہیں اور گھر میں ٹرائیاں مارتے ہیں دیکھیں ایک ایجوکیشن کرنے کے بعد اور سیکھنے کے بعد جو کام ہوتا ہے آپ ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد ہنڈرڈ پرسن نہیں کہہ سکتے کہ بلکل آپ کے کہنے پہ کیا تھا بلکل آپ کے یاد رکھیے گا جس طرح میں ہیئر کا کام کرتی ہوں جس طرح میں ہیئر کی ایکسپرٹ ہوں اگر مجھے کبھی پیزہ بنانا ہو مثال کے طور پر یہ ایک مثال آپ کو بتا رہی ہوں بلکل ہنڈرڈ پرسن جیسا یوٹیوب کی ویڈیو میں وہ پیزہ بنانا بتاتے ہیں نا سیم ٹو سیم میں وہ پیزہ بناؤں نا تو میرے گھر میں وہ پیزہ ویسا بنتا ہی نہیں ہے جیسا میں آپ کو بتاؤں کہ یوٹیوب کی ویڈیوز میں ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ویڈیو بنا رہا تھا اس نے ساری چیزیں غلط بتائی ہیں اس نے جو ہے پیزہ بنانے کا میتھڈ غلط بتایا ہے اور ساری غلطی اس کی ہے جس نے ویڈیو جس کی ویڈیو دیکھ کے میں نے پیزہ بنایا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو ایکسپرٹ ہینڈ ہوتے ہیں وہ ایکسپرٹ ہی ہوتے ہیں آپ مجھے جتنا بھی ڈیمیج بال دے دیں آپ مجھے جتنا بھی خراب بال دے دیں آپ مجھے جلاوہ بال دے دیں آپ مجھے بالکل ختم بال دے دیں آپ کو اس پرادک کا جو ریزلٹ ہے جو میں یوز کر رہی ہوں وہ میں آپ کو ان بالوں پر کر کے دکھا سکتی ہوں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ بتاتی ہی غلط ہے تو بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ میری ویڈیو دیکھ کر کوئی چیز آرڈر کریں یا منگوائیں یا کریں میں نے تو اپنی ویڈیو میں کہا ہی نہیں ہے میں تو اپنے چینل پر اپنے سالون کا کام شیئر کرتی ہوں جس سے میرے جو کلائنٹ سے ان کو میرے کام کا پتہ چلے اور جو ریگولر میرے پاس آ رہے ہیں اور کام کروا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میرا کام کیسا ہے اب ہم نے شاور کیپ پہنا کے اس کو 30 منٹ تک چھوڑ دیا ہے اس کے بعد اس میں 10 منٹ کے لئے کنگی کیے اب ہم اس کو سمپل ڈرائی کریں گے جب پرادکس بالوں کے اندر پینیٹریٹ ہو جائے گی ڈرائیر سے تو اس کے بعد کریں گے بلو ڈرائیر دیفینیٹلی جس کلائنٹ کا ابھی میں آپ کو کام دکھا رہی ہوں اس کا بال اتنا چینج ہو گیا اتنا خوبصورت ہو گیا اور انڈ دا مومنٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ صرف بلو ڈرائیر کے بعد ریزلٹ دیکھئے گا ویڈاوٹ آئرن آپ بالوں کا ریزلٹ دیکھئے گا کہ بالوں میں کتنی سٹریٹننگ آگئی ہے بال کتنا شائنی ہو گیا اور یہ کام آسان نہیں ہے میں بار بار آپ کو کہتی ہوں یہ کام آسان نہیں ہے یہ کام محنت مانگتا ہے آپ یقین کریں کہ ایک ایک دن میں ہم لوگ پانچ پانچ چھے چھے کیلٹن کرتے ہیں یہ کام جو ہے آپ کی جان مانگتا ہے آپ کسی کو یہ کہیں کہ یہ بہت چارجز ہیں یہ بہت ہیں تو آپ اس میں محنت دیکھیں مٹیریل دیکھیں بجلی دیکھیں یہ جو بلو ڈرائیر ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ آٹھ دس دفعہ یوز ہونے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں جل جاتے ہیں ہمارے آئرن سکیرٹن میں ختم ہو جاتے ہیں ایکسپائر ہو جاتے ہیں ہمارے بلو ڈرائی سکیرٹن میں خراب ہو جاتے ہیں تو یہ سب کاؤنٹنگ کہاں جائے گی یہ ساری محنت کدھر جائے گی اگر آپ کو لگتا ہے کہ چارجز زیادہ ہیں چارجز زیادہ آپ کو اس صورت میں لگتے ہیں جب آپ کو نالج نہیں ہوتی کہ کام کیا ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بلو ڈرائی جو ہے وہ کمپلیٹ کی طرف ہے جب ہمارا بلو ڈرائی بلکل کمپلیٹ ہو جائے گا تو انہی بالوں پر ہم نے کرنا ہے آئرن آئرن جو ہم نے کرنا ہے وہ ٹو تھرٹی کے ٹیمپریچر پر کرنا ہے اور اٹلیس اتنی دفعہ کرنا ہے کہ بالوں کی مزید چمک نکل جائے ابھی جو آپ یہ ریزلٹ دیکھ رہے ہیں یہ بلو ڈرائی کا ریزلٹ ہے ابھی آئرن ہمارا سٹارٹ نہیں ہوا آپ دیکھیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بغیر آئرن کے بال اتنی چمک دے سکتے ہیں اس بلو ڈرائی میں میں بار بار جو کہتی ہوں نا کہ پروفیشنل بلو ڈرائی ہونا چاہیے پروفیشنل بلو ڈرائی ہونا چاہیے وہ کیوں کہتی ہوں کیونکہ شاید کچھ لوگوں کو لگتا ہے ہم نے بہت اچھا کیا تھا بالکل ایسے ہی کیا تھا جیسے اتنا دیپ اور ڈیٹیل میں کوئی بھی کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا کوئی بھی سالون آپ کو نہیں سکھائے گا ٹرپس اینڈ ٹرکس آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ اس کی ٹرپس اینڈ ٹرکس کیا ہے یہ دیکھیں یہ بال ہے without آئرن اس پہ ابھی تک آئرن نہیں ہوا جب اس پہ آئرن ہوگا تو آپ دیکھئے گا کہ اس کی مزید کتنی چمک نکلے گی اصل میں جو پروٹینز ہیں جو کیراتین ہوتی ہے کیراتین کا مطلب ہی پروٹین ہوتا ہے جو پروٹین ہوتا ہے وہ بالوں کے اندر جب صحیح سے پینٹریٹ ہوتا ہے تو بال کا لک وہیں پر چینج ہو جاتا ہے آپ یہاں پر دیکھیں کہ بال کا لک صرف بلوڈ رائے سے ہی چینج ہو گیا اور میں نے اس کی بار بار رک رک کے اس لیے ویڈیو بنائی ان لوگوں کو دکھانے کے لیے یا بتانے کے لیے جو کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی ویڈیو کی وجہ سے ہم نے کیا اور ہمارے بال تو نہیں ہوئے سٹریٹ ہمارے بال تو نہیں ہوئے سیدھے دیکھیں ہم پاگل تو نہیں ہیں کہ ہم روز ایک ہی پروڈکٹ پہ کام کر رہے ہیں اور الگ الگ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلائنٹ پہ کام کر رہے ہیں تو کیا روز ہم اپنے کلائنٹ خراب کر رہے ہیں یا روز ہمارے پاس ہمارا کلائنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے تو بال نہیں ہوئے سٹریٹ ہاں ہم جب یہ کام کرتے ہیں کیراتین کا تو ہم اپنے کلائنٹ کو precautions میں definitely یہ چیز بتاتے ہیں کہ آپ نے home care لازمی use کرنی ہے home care کے بغیر keratin آپ کی maintain نہیں رہ سکتی اگر آپ کا client آپ سے یہ کہتا ہے کہ 4000 کی home care یا 5000 کی home care میں نہیں afford کر سکتا تو keratin کرنے سے پہلے یہ باتیں بتا دیا کریں کہ keratin کو maintain رکھنے کے لیے after care بہت ضروری ہے اگر آپ نہیں use کر سکتے تو آپ keratin نہ کروائیں کیونکہ اس کے بعد اگر آپ نے normal shampoo سے wash کرنا ہے تو پھر ایسی keratin سے اچھا ہے کہ آپ کے بال جیسے ہی ہیں نا آپ ویسے ہی رکھیں بہتر رہے گا کہ آپ کو دکھ نہیں ہوگا کہ آپ نے اتنے پیسے لگائیں اور keratin کروائیے اور اس کے بعد آپ کے بال جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے اب یہاں پر جو iron complete ہوا ہے وہ ہو چکا ہے اب wash ہم نے کرانا ہے اور اس کے بعد step 3 لگانا ہے step 3 کے اندر بھی ہم protein beads کا استعمال کریں گے protein beads کا اس keratin میں ہم بار بار استعمال اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے بالوں کی جو condition before دیکھی تھی وہ بال بالکل ہی مطلب burn بال تھا جلاوہ بال تھا اب جلےوے بال کو keratin کے ساتھ repair کرنا ہے تو اس میں ہمیں extra protein کی ضرورت ہے تو یہ ہمارے proteins کے چھوٹے چھوٹے جو بالز ہیں بیڈز ہیں موتیاں ہیں جو بھی کہہ لیں یہ ایک magic کا کام کریں گے آپ کے پورے treatment میں جب آپ اس کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کے بال آپ کی لچک آپ کے بالوں کا جو مطلب keratin ہے وہ double اس میں boost ہو جائے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا زبردست قسم کا کام ہوا ہے iron ہم نے آپ کے سامنے کروا دیا اب ہم ان کو کروانے لگے ہیں wash wash کروانے سے پہلے سب سے پہلے ہم کریں گے بالوں کو گیلا جیسے ہی بالوں کو گیلا کریں گے تو پھر ہم نے اس میں اپنے جو step 3 کے اندر ابھی ہم نے protein beads جو mix کی ہیں وہ لگانے ہیں اچھا protein beads کے ساتھ step 3 کو لگا کے آپ نے تقریباً آدھا گھنٹا چھوڑنا ہے آدھا گھنٹا آپ نے اس کو بالوں کے اندر اچھے طریقے سے penetrate ہونے کے لئے چھوڑنا ہے کیونکہ protein beads کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو at least آدھے گھنٹے کا time بالوں کو دینا چاہیے تاکہ beads جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اپنا کام کر سکیں یہاں پر یہ جو بال ہمارا زیادہ damage ہے اس کو ہم زیادہ focus کریں گے کہ ہمارا بال جتنا damage ہے وہ اچھے سے repair ہو جائے quantity دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنی ہیں ہم نے کتنی بنائی ہے ان بالوں کے لئے اب یہ ہم نے اچھے طریقے سے ان بالوں کو protein دینا ہے یہ ہماری keratin کا last step ہوتا ہے same day اس keratin کا wash ہے کوئی آپ نے اپنے client کو دو چار دن کا time نہیں دینا اتنی گرمی ہے client کو at a time پہ چاہیے ہوتا ہے کہ اس کو مطلب فوراں catcher کریں پونی کریں اور بس بال اچھے ہو جائے تو یہ treatment آپ کے client کے لئے best ہے ابھی جو ہے جولائے کے مہینے میں ہمارے salon میں جو keratin کی deal چل رہی ہے اس میں ہماری مطلب normal length کے جو بالوں کی keratin ہے وہ ہم لوگ fifteen thousand میں کر رہے ہیں اور ہم بال دیکھ کے کام کرتے ہیں کہ کس کو کیا ضرورت ہے اور کس کو کیا ضرورت نہیں ہے ہمارا client ہم سے اس لئے happy ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی جو بالوں کی requirement ہوتی ہے اس requirement کے according جب اس کو کام ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں جو میں چھاہ رہا تھا وہ مجھے کام مل گیا آدھے گھنٹے چھوڑنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے wash کروائیں گے اور اس کے بعد ہم نے simple dry کرنا ہے اور جو بائیو پلیکس کا serum ہے وہ end میں لگانا ہے اور بالوں کو simple dry کرنا ہے without any iron آپ کا بال total repair ہے آپ کے بالوں کا cuticle جو ہے وہ close ہے آپ کے بالوں کا cuticle کے بعد shine بالوں میں بہت زبردست ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست shine آئیے آپ کو آج میں نے keratin کی بہت ڈیٹیل میں damage hair پر یہ بائیو پلیکس کی کر کے دکھائیے یہ آپ کے بالوں کو hundred percent straight کرتی ہے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ کچھ learn کرنے کے لیے ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آپ نے لازمی like کرنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر new ہیں اور پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو لازمی subscribe کرنا ہے اور بائیو پلیکس کو اگر آپ منگوانا چاہتے ہیں تو اس keratin میں تین size available ہیں hundred ml five hundred ml and thousand ml اور انشاءاللہ میرے جتنے student ہیں bootcamp کے ان کو یہ سامنے جب میں live demo کروں گی تب ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس keratin کا کتنا out class result ہے آخر میں یہی کہوں گی کہ کل عید ہے آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک اور یہ میں عید سے پہلے آپ لوگ کے لیے ساتھ اس لیے share کر رہی ہوں کہ یہ کام ہمارے salon میں آ رہا ہے اور ہم daily deals کی وجہ سے keratin کر رہے ہیں تو میں نے سوچا تھا یہ damage hair والی بھی آپ لوگوں کے ساتھ share کروں تاکہ damage hair پہ بھی جو لوگ پوچھتے ہیں ان کا بھی جو سوال ہے اس کو بھی جواب مل جائے اور وہ اپنا protein beads کے ساتھ یہ keratin کریں گے تو ان کو hundred percent جو ہے وہ result ملیں گے اپنے clients کو after care کا لازمی بتائیں آپ کا client after care کرے گا تو ہی اس کی keratin جو ہے وہ maintain رہے گی end میں یہی کہوں گی کہ ویڈیو کو لازمی like کریں thank you موسیقی